بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر برطانی کی شہر روش ڈل میں میمبر پارلیمنٹ آن جہانی سر ٹونی لائٹ کے وفات کی وجہ سے خالی ہونے والے نشیس پر جمعیرات 29 فروری کو ہونے والے زمنی الیکشن میں پاکستانی نیاد برطانی شہری پانسلر ازہر علی جو لیبر پارٹی کے سابق امیدوار تھے اور اب آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ دے رہے ہیں وہ برطانی کی سابق لیبر حکومت کے سینئر ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے آج برطانی کے سینئر صحافی چودری عارف پندیر سے خصوصی ایک بات کرتے ہوئے پچھلے 30 سال سے فلسطین اور کشمیر کے لیے کام کر رہا ہوں اگر عوام نے مجھے منتخب کیا تو میں پارلیمنٹ اور دوسرے پلیٹ فارمز کے ذریعے فلسطین غزہ کی مسلوم عوام اور کشمیر کے لیے بھرپور آواز اٹھاؤں گا غزہ فلسطین میں اب تک 30 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور لوگوں کے لیے وہاں کھانے کے لیے بھی قلت ہے وہاں فوری طور پر سیز فائر ہونا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ روشڈل میں یونیورسٹی کیمپس کا قیام عمل میں لائے جائے گا نوجوانوں کے لیے نئی نوکلیوں کا بندوبست کریں گے 32 سال کا تجربہ ہے روشڈل ٹاؤن میں نئی انویسمنٹ لائیں گے لوگوں کے لوکل ایشوز جن میں نئی سڑکے نئے ہسپتار کا قیام اور دوسرے مسائل کا حل کریں گے یاد رہے کہ روشڈل میں 34.3 فیصد ایشن کمیونٹی آباد ہے 24 آرشار کیا 5 فیصد مسلمان کمیونٹی ہے جس میں پاکستانی کشمیری اور بنگلہ دیشی شامل ہیں زمینی الیکشن میں 11 امید وار حصہ لے رہے ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صحافی عارف چودری سے اسلام علیکم ماشاءاللہ جو کمپین ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے دن بے دن لوگ زیادہ سپورٹ کروے ہیں اور لوکوں کا تعاون میں بہت اچھا مل رہا ہے دو دن رہے گئے ہیں الیکشن کو جمعیرات کو الیکشن ہے اور جو ہماری مہم ہے وہ ہے کہ جو روشڈل کے ایشیوز ہیں لوکل ایشیوز ہیں اسطال نہیں ہے جو ڈاکٹر کے اپونمنٹ نہیں ملتی سرکوں کا حال بہت بڑا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں کرائم کے بارے میں بہت کہہ رہے ہیں کہ پلیس آفیسز نہیں ملتے جو یہ لوکل ایشیوز ہیں یہ لوگ ہمارے درازے پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ گازہ کا جو ایشیو ہے وہ ہمارے دل میں ہے کشمیر کے ایشیوز جو ہیں ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اور میرے لائن یہی ہے کہ سیز فائر نہ ہو جب سے یہ کم فک شروع ہوئے ہے کہ سیز فائر نہ ہو کہ جو تیس ہزار سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں لوگ بھوکے پیسے ہیں اور ان کو ایڈ نہیں مل رہا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہاں پہ بھی کانسل میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی وہاں جا کر ایک سٹرانگ وائس بنوں گا رشد کے لوگوں کے لیے اور گازہ کے لیے اور کشمیر کے لیے یہاں بھی مظلوم ہیں ان کے لیے ہم سٹرانگ وائس بنیں گے اور جو لوگ ہیں ان کے امیدوں پہ امیدوں کو ہم سپورٹ کریں گے خاص طور پر جو آپ کو لیبر پارٹی نے ابھی جو سسپنٹ کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے جی لیبر پارٹی نے مجھے سسپنٹ کیا ہوا ہے لیکن میں جو ہے ہمیشہ میں تیس سال سے گازہ فلسطین پہ کام کر رہا ہوں کشمیر پہ کام کر رہا ہوں اور یہ کام جو ہے وہ جاری رہے گا یہاں پہ بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے جمعات کو آپ اس سے پہلے کونسلر بھی کتنے ارسے سے ہیں مجھے پچیس سال ہو گیا ہیں آن ار آف کونسل رہوں اور میں لیڈر لنگشہ کیونٹی کونسل گروپ کے میں ہوں اور پیچھلی لیبر اکومت میں میں سینئر ایڈوازر بھی تھا اکومت کا تو مجھے تجربہ ہے کہ جو لوکل ایشیوز ہیں نیشنل ایشیوز ہیں ان کو کیسے ہم نے ملا کر ہم نے کام کرنا ہے اور رشنل کو انویسمنٹ چاہیے یہ نہیں کہ جو ایک آدمی ہے وہ الیکشن پہ یہاں پہ امیدوار ہے وہ آئے گا لنڈن سے کبھی بیٹلی میں کبھی بریڈ فورٹ میں کبھی گوٹن میں اور کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرے گا ہم ٹاؤن کا نام روشن کریں روشنل کے نو جونوں کے لیے آپ کے مائن میں کوئی ہے پروڈیکٹ جو روزگار کے لیے جی دیکھیں یہاں سے لوگ جو ہیں یونیورسٹی پہ جاتے ہیں وہاں واپس نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ ہائی کولٹی ہائی ویج ایکانومی نہیں ہے تو میری کچھ یہی ہوگی بزنس سیکٹر سے مل کر اور گورنمنٹ سے انویسمنٹ لائیں تاکہ جو جبیں آئیں ہمارے لوگ ہی یہاں پہ کام کریں اور میری ایک اور بھی ہے مشن وہ یہ ہے کہ یہاں روشنل میں یونیورسٹی کیمپس ہو یہاں لوگ جو لوکل بچے ہیں ہمارے بچیاں ہیں وہ نرسز بنیں ڈاکٹرز بنیں میڈیکل سکول ہو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک سٹرانگ ایم پی چاہیے روشنل کو جو یہ کام کر سکے اگرے پانچ دا سال میں اور میں سمتا ہوں کہ میں اس کے قابل ہوں مجھے میرے پاس ایکسپیئرنس ہے اور میں یہ کام دکھا کر اور جس سارے کاموں کے لیے آپ فنڈز کیسے کریئر کریں گے دیکھیں میں نے پیچھلے بیس سال سے ہنڈرز ای ملینز ای پاؤنڈز جو ہیں وہ اپنے علاقے لنکشن میں لنکشن کے لیے لے ہیں اور میں سمتا ہوں کہ جو تجربہ میرے پاس ہے انڈی برنم کے ساتھ تو دوسری لیڈرشپ کے ساتھ کانسل کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر ہم ہنڈرز ای ملینز انویسمنٹ لائیں گے اگلے دو تین سالوں میں تاکہ رشڈر کا نقشہ ہے وہ تبدیل ہو جائے سبتہ الگ خاصوں پر لوگوں کو ایمرجنسی کے لیے اولڈم جانا پڑتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے دل میں میں نے پلیڈ کی ہے کہ جو مٹرنٹی یونٹ ہے لوگ محشان مزید خبروں اور اپلیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 247 نیوز بار مستدھیل خبروں کی دنیا موسیقی